اخلاص نیت اس لئے کہ ہم سب جانتے ہیں جامع ترمیزی کی روایت ہے ابو حرائرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے فرماتے ہیں کہ جہنم تین لوگوں سے دھکائی جائیں گے حدیث بہت لمبی ہے وقت نہیں اس کو لینے کا تین لوگوں سے دھکائی جائیں گی پہلا وہ شخص جس کے تعلوس حدیث الفاظ ہے جہنم جی سے دھکائی جائیں گی وہ ایک حافظ یا عالم ہوں گا لیکن اس نے اپنے علم کا یہ فائدہ اٹھایا ہوں گا کہ لوگوں کو مسئلے مسائل بتایا ہوں گے نیت ہوں گی کہ میری تعریف ہو کہ میں کتنا جانتا ہوں یا اس نے قیرت کیوں گی اللہ کی کتاب کی اس حافظ نے نیت لیوں گی کہ لوگ سنیں اور تعریف کریں کہ وہ ہو کتنا اچھا خاری ہے پہلا وہ ہوں گا دوسرا فرمایا اور کہا وہ شخص جو ہے شہید جو ہوا ہوں گا وہ جہنم میں دارا شہید ہم جانتے ہیں شہید وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں لگا دیتا ہے اور سب سے آخری چیز جو اس کی پاس ہوتی وہ جان بھی دے دیتا ہے کہا وہ ہوں گا اور تیسرا فرمایا سقی فیاض مالدار انسان جو خرش کرتا تھا اور اس کے بارے میں فرمایا کہ اسے جہنم میں اور اس شہید کو اس لیے دالا جائیں گا کہ شہید نے اس لیے اللہ کی راہ میں کوشش کی اور جہاد کیا کہ اس کا نام لیا جائے کہ میں شہید فلاں آدمی شہید ہوا اور اس لیے وہ شہید جہنم میں دالا جائیں گا مالدار اس نے مال تو خرش کیا اس نیت سے خرش کیا کہ لوگ نام لے کتنا مالدار ہے کتنا دیتا ہے مزید کو اور مدرسے کو تو نیت کا درست ہونا تو جب ہم لوگوں کی اصلاح کے لیے نکلیں گے تو دوسرے چیز کیا درکیں گے ہمارے نیت خالص ہو اللہ کی رضا کے لیے ہو کہ اللہ میرا بھائی چوک کر رہا ہے اس سے مستیک ہو رہی ہے وہ غلطی کر رہا ہے میں اس کی اصلاح کرتا ہوں اللہ اور اس کا مجھے تو بہتین عجر جو ہے اس کا بدلہ تا فرمو یہ نیت ہونے چاہیے تیسری چیز جو ہم ذہن میں